مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ گور کتابوں کا خدا اور حبابوں کا خدا اور ہمارے بائی نہیں کیا تھا وہ کہہ رہا تھے کہ بڑی جماعت حق پر ہے یہ ہمیں اکثر بریلوی علماء کہتے ہیں تو اس کی ذرا وظاہت کر دیں ہاں تو ان کو پہلے تو بھکی دیں کہ پاکستان میں بریلوی حق پہ ہیں سعودی ارام میں پھر اہلہ دیس حق پہ ہیں ایران میں شیعہ حق پہ ہیں بنگلہ دیش میں دیوبندی حق پہ ہیں اور پوری دنیا میں پھر اس ڈاکٹرن کے تحت جو ہیں کرسچنز حق پہ ہیں کیونکہ اس وقت بھی کرسچنز پہنے دو عرب ہیں 1.75 بلین کرسچنز ہیں دنیا میں تو بڑی جماعت تو پھر وہ ہے پھر وہ آپ کو کہہ نہیں مسلمانوں میں بڑی جماعت بھی مسلمانوں میں تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ تو باقی ورگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے پھر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں وہ بھی کافر ہی ہیں آپ کے نزدیک تو وہ سامولر مین میں نہیں کفر کمت میں لگے ہوئے جو بندیوں اور اہلہ دیسوں کے اوپر آکام شریعت کے اندر تو بات کرنے ملکہ یہ سواد عاظم والی جو روایت ہے یہ ہے ہی جل ہی ہے کذاب را بھی ہے اس کے اندر یہ حاکم میں بھی روایت ہے ابن ماجہ میں بھی متروک را بھی ہے اس کے اندر سواد عاظم کو لازم پکڑ لو سواد عاظم یعنی عظمت والی جماعت یا تداد میں جو زیادہ اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے نا تو اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے الموجمول کبیر تبرانی میں المستدرک للحاکم کے اندر جو میں نے درجنوں اپنے لیکچرز میں کوٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمرائی پر جماع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کو لازم پکڑ لو اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے کیونکہ کہا گیا میری امت گمرائی پہ جماع نہیں ہوگی یعنی جس چیز کو پوری امت ماننے ہوئے ہونا وہ اللہ کی جماعت ہوگی پوری امت کس چیز کو مانتی ہے قرآن محفوظ ہے پوری امت مانتی ہے فرض نمازیں پانچ ہیں پوری امت مانتی ہے کہ پانچ نمازوں کی رکتوں کی دداد فجر کے دو زور کے چار اثر چار تین مغرب چار شاہ ہیں شیعہ بھی پانچ نمازیں مانتے ہیں وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی جائز ہے اللہ کی پڑھنا افضل ہے اچھا پوری امت یہ مانتی ہے کہ نماز کے لیے کبلہ رخ کھڑے ہونا ہے پوری امت مانتی ہے کہ آپ نے اپنے مردے کو کبلہ رخ دفنانا ہے اس کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں یہ ہے اجمع امت جماعت میں اللہ کا ہاتھ اگر کہیں امت میں اختلاف آ جائے تو وہ پھر جماعت بلی بات نہیں ہوگی کیونکہ اختلاف کا مطلب ہے کہ پوری امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا ادھرویز وہ مسئیبت کڑی ہو جائے گی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے اجمع کر لے گا کہ میری جماعت دوسری بات ہے اس میں لفظ ہے آزم کے آزم عربی میں کہتے ہیں عظمت والی چیز تو ہم اس کی تشریف پھر بخاری مسلم سے ہی کر لیتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ میں مسجد سے نکلتے ہوئے تمہیں قرآن کی سب سے آزم صورت بتاؤں گا تو یہ اگر بریلوی جو بندی اہل عدی شیعہ بتا رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ سب سے آزم صورت صورت البکر ہے کیونکہ اس کی آیات 286 سب سے زیادہ ہیں قرآن میں لیکن نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے قرآن کی سب سے آزم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ یعنی عظمت والی چاہے وہ اس کی آیات صرف ساتھ ہی ہیں صحابہ اکرام کے دور میں سواد عظم کون تھا صحابہ تو کافر تو زیادہ تھے جماعت مختصر تھی اس کو کہا جاتا ہے انگلیش میں قوانٹیٹی جو ہے نا اس کی ایتھینٹی سٹی نہیں ہوتی کوالٹی کی ہوتی ہے ایتھینٹی سٹی صحیح مسلم میدیس ہے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب جو قرآن کے قاریت تھے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو قرآن کی سب سے آزم آیت کون سی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحیل خیون تو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ میرا اتنا لائک سٹوڈنٹ میرے بتائے بغیر وہ اس حضرت پہ پہنچ گیا قرآن کی عظمت کی وجہ سے تو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ابو ممدر ان کی کنیتی تجھے تیرا علم مبارک ہو تو انہوں نے بالکل صحیح آیت پہ پہنچے اچھا اگر تداد کی لمبائی دیکھی جاتی تو جو لیندین والی آیت ہے سورہ البقرہ کے اندر اس کی لمبائی آیت القرصی سے زیادہ ہے تو اس کو آیتِ آزم ہونا چاہیے تھا تو یہ سب ڈکوزلائن کا ان سے پوچھو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمارے ہیں قرآن اور سنت کو لازم پکڑ لینا قرآن اور اہلِ بیعت کو نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیرِ خون پہ چھوڑ کے کہ صحیح مسلم حدیث ہے قرآن اور سنت والی حدیث حاکم کے اندر موجود ہے تم لوگوں نے تو بابوں سے جوڑا ہوا ہے دو بھاری فرقے ہیں ہنفی دیوبندی اور ہنفی بریلوی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اگر کہیں نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو تمہارے بڑے تو ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہیں حسامل ارمین اور المحنت ارل مفنت میں اب بتاؤ امام انیفہ کی جائز روانی اولاد کونسی ہے ہنفی دیوبندی جائز اولاد ہے یا ہنفی بریلوی جائز اولاد ہے پہلے دوسری اپنے چیک کرو نا دو ہے جو تو اٹھ کونٹ سہی ہے تو یہ سب ان کی کہانی ہیں جب دلائل ختم ہو جائے پھر یہ باتیں کرتے ہیں میں اس کے اوپر گھٹوں بول سکتا ہوں میں ایک آیت کوٹ کروں گا سورت الانام کی وہ اس دفعہ ہمارے درس میں آئی اور میں نے بقاعدہ اس کو بائی چانس کی کرامت ہی ہوگی ہے اس دفعہ میں نے اس سوال کو اس آیت میں درس کے دوران اڈریس بھی کر دیا کہ یہ لوگ آزم آزم سواد آزم یہ کہانی ہیں ان لوگوں نے بنائی مئی ہیں اور اس کو وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں سورت الانام جو ہے نا جی پارہ نمبر سیون سے شروع ہو کے پارہ نمبر ایٹ میں ختم ہوتی ہے اس میں پارہ نمبر ایٹ پہ پہلے پیج کے اوپر یہ آیت نمبر ہے ون سکسٹین یہ میرا جور سچ پیپر ہے نا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس پہ بھی میں نے یہ ڈالی ہوئی ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اور اے سننے والے اے مخاتب نبی الاسلام کو مخاتب کیا گیا ان کے ذریعے پوری انسانیت کو اگر تو پیروی کرے گا نا اس اکثریت کی جو زمین پہ عباد ہے يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّوَّن یہ صرف اپنے گمان کے بیچے چلتے ہیں میرا بجدان کہتا جی میرا اندر تیام اندر جی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور تو یہ صرف تخمینیں لگاتے ہیں اندازیں لگاتے ہیں اپنی طرف سے اور پھر وہ آیت وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسَ سورة العراف 179 ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک سریت پیدا ہی جہنم کے لئے کیا پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ ظلم نہیں ہم نے کیا سادھی فرمایا ہم نے انہیں دل یعنی عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں عبرت والا کان دیئے تھے یہ سنتے نہیں اُلَا اِكَكَ الْأَنْعَامُ یہ تو جانوروں اور چپائیوں کی مانت ہے بلہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو اپنے آنکھوں کو کانوں کو استعمال کر کے حق بعد تک موچنے کی کوشش نہیں کرتے